جمعہ اللہ 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 یہ ہے انداز انداز ہماری اطلاح کا اور ہماری تاؤیر کا اور ہمارے انشاءوں کا لہٰذا معلوم ہوا کہ انسان اگر قابلیت رکھتا ہے جملہ کمالات کے تو تنے سنہابہ قابلیت عالم ووجود میں نہیں آتا اور جب نہیں آتا کن تو قدرت کا قرد تھا اور قدرت پر وجود حقمی تھا من بابی لفت واجب تھا اکل کا تقاضی ہے حطرت کا مصدرہ ہے انسانیت کا عزتہ ہے الہی تب پیغام ہے خدا چاہتا ہے کہ خواب سے بناؤں عالم پاک میں پہنچاؤں خدا چاہتا ہے کہ نفتی کا مخلوق ہو لیکن یہ کینیا بن کے سسم خلایت میں سرما بن جائے اللہ چاہتا ہے کہ ایک مصدرات جو اتنا ارنگ دوں کہ ارسی زمین زیر قدم آ جائے چاہتا ہے کہ ایک انسان جو مجدل جاہل ہے ایسا چک میں علم بنا دوں کہ جو سلو لگائے وہ عالم ہو جائے جب یہ چاہتا ہے تو سلسلہ قائم کرتا ہے اور سلسلہ قائم کرتے چاہتا ہے خلق وہ کرے اور قانون آتا کوئی بنائے خلقہ ہمارے پیدا ہمیں وہ کرے اور ہمارے پیدا کرنے کے بعد اس سے نہیں معلوم کہ ہمارے رجحان کیا ہیں ہمارے معلان کیا ہیں ہمارے جذباب کیا ہیں ہمارے اندر سلوتوں کے مجدل سے کیا مارکہ آرائی ہے ہماری تکمین میں کتنے راہ میں روڑے اتائے گئے ہیں ہمارے یمکمی جاؤں میں کتنے زثمن ہیں ہماری منزل تکمین تک پہنچنے کے لئے کتنے رہزن ہیں ہم کو چلنا ہے منزل اقتر تک پہنچنا ہے اور راہ میں جاد لٹ رہا ہے مطاطر بھگت رہا ہے منزل کھوٹی ہو رہی ہے خط کے بیت جاتے ہیں پھر آدھے چلتے ہیں چند قدم کوئی چلا اور مر گیا کوئی آدھے دور آیا اور تھر گیا منزل رکھ کوئی نہ ملا خاک اڑانے والے بہت ہیں مگر خاک کو اڑا کر سیم من کرنے والے کم ہیں یہاں معلوم ہوا کہ راہ مارک اپنے جانی کے لئے الہی سمیدر کا اور انہیں الہی سمو کا نام رسول ہے مگر رسول کی ضرورت کیوں نہ سیسوی ارباب نظر اتنیے ہوئی کہ ہمارے لئے ایک قدرت جو قانون بنائے اس قانون کو بنا کے اپنے ہی سک نہ رکھیں ورنہ بنانا دیکھا قانون ہمارے لئے بن رہا ہے رہ جائے اس کے پر تو یہ آپ لئے بتائے گا لہذا عدل باری میں قانون نے انسانی آئین نے تکمیل انسانی کی وزہ کی اس قلوات میں اللہ مشاہ اللہ کے ساتھ ہو گیا اور تو فرمائیے تو اب جب وزہ کی تو ہمیں ملا دین دین اللہ اب ہمارے بزنے اس کے تین نام ہو گئے اس قلوات میں اللہ اسے دین بھی کہتے ہیں اسے ملت بھی کہتے ہیں اسے مجھب بھی کہتے ہیں سہے ایک ہے اعتبارات مختلف مختبارات لحاظ بدلے دیں چیز نہیں بدل جاتا سہے تو ایک ہوتی ہے اگر آپ احکام اس کے بدل جاتے ہیں ایک ساتھ اپنے دھر پہ ہے اپنے دھر پہ ہے ساتھ تو نہیں بدلتا آدمی تو نہیں بدلتا اور بات کا جب دردار میں ہوتا ہے وہ بڑا چردکتہ سہید ہوتا ہے اور ملوکانہ فتوت ہے چہانہ روبوش حال ہے دردار سلطانی ہے لوگ کانپ رہے ہیں ذہن سے حرک نہیں نکلتا ہے بات نہیں کی جاتی ہے سب کچھ ہے مگر جب دردار بات آپ کر کے اپنے محل میں جاتا ہے تو گھر کے بچے آ کے دور میں بہر جاتے ہیں جو اس سے چاہ جاتے ہیں برادر کی بات میں کب سنیں کیوں؟ اس لئے کہ عام دربار اور ہے اور خاص گھر کی بات اور ہے عام دربار اور ہے اور خاص گھر کی بات اور ہے جو انہوں کو ملانے دیجئے کہ گھر کی بات بھی کوئی ہے جو باہر دیرین خانہ ہے باہر کے لوگ ریا آیا ہیں اور دھر کے لوگ دل کے سکر ہیں اللہ اللہ اس کو مانونے کا ہے کہ اہل و بہت اور ہیں اور امت اور ہیں اللہ اللہ اگر ایت بارات نہ ہو اکسیہ میں تو اکسیہ میں حکمت کرا پھر باطل ہو اس لئے ایت بار رکھنا پڑتا ہے اگر ایت بار رکھنا پڑتا ہے تو چیزے لیکن کبھی اس کا نام ہے دین کبھی اس کا نام ہے ملت کبھی اس کا نام ہے مذہب کیا میں اس کی تصویر کھینچنے بیٹھیں یہ میرا ایت بار مدعا نہیں ہے مگر لفظ کی تصویر دورا کی ہو جانی ضروری ہے جب خالق عالم وضع کرے تو اس کے لحاظ سے وہ دین الہ آج ہی اور جب وضع کر کے بندوں تک بھیجے تو جو نائے جب اس کے ہاتھ میں آئے تو اس کی ملت اور جب وہ تقسیم کرے تو لے جانے والوں کا مذہب خلان آگے گے انسان آپ کو سنگے گا خلان آگے گے واضح یعنی موین کرنے والا مقنم خانون ساتھ وَحْتَهُوا لَا سْرِیبِ اللہ ہے کوئی اور تو نہیں اور لَا سْرِیبِ کیوں کچھ لیے کہ اگر سْرِیبِ ہو تو سنگا جائے کہ مل جلک بنایا اور اگر وہیں تو باپ بگری مل جلک بنانے کی تو چلی جب وہاں آگے لے وَحْتَهُوا لَا سْرِیبِ جب وہاں کیلہ ہے وَحْتَهِوا لَا سْرِیبِ کوئی صریح نہیں وزیر نہیں جد نہیں نسل نہیں کوئی بھی نہیں خلوط کا دے ازل ہے وَحْتَت کے کرسنے ہیں خون کی منزل ہے خواقت جلوا ہے کنظوہ ربیدیت ہے عدل کی باردہ ہے حکمت پہرہ دار ہے مخلیت کی مداد ہے انکان کا ورک ہے انکان کی اس کے اداد ہے تکنیل کی کمند ہے احکان بنتے جاتے ہیں بندہ بختا جاتے ہیں احکان بنتے جاتے ہیں ہر بندے کے ارتفاع کی کمند ستیہ کی ازدان اور ارتفاع میں آتا جاتا ہے نجال ہے کہ کوئی وہاں رائے دے گی کتالے والے یہ بنا دے رائے کون دے گا حضور وہاں گزر کس کا وہ خرشتوں کے تو سر جلتے ہیں پھر کون گزرد ہیں جو وہاں جاتے کہیں بار اللہ یسو تم نظر آپ پرمین لوگ کہے گا کہ حضور پرمین ہوئی اور تو رجیل ہوا رہے کون گزرد ہیں حضور پرمین ہوئی اور رہیم کیا ہے حضور پرمین ہوئی اور رہیم کیا ہے حضور پرمین ہوئی اور رہیم کیا ہے سترک اکیل جیزے آدم ہے سنے تنہا ذات و اہدیت ہے نقلہ ہاں باندھے ہوئے سامنے ہے جدا ایک سائل بنی ہوئی ہے لکھ سہرہ دار بنا دیا ہے اور سر بردگاہ مائل ہے تکلیل ہے ناکش کے جانے ہے جب مائل ہے تو کچھ اصیل بند ہیں کچھ شروع بند ہیں اور سب بنا کے مکمل کیا جا رہا ہے اور مکمل کر کے سنہا بنا دیا اس لئے وہ دین اے الہی ہوا ہمیارت دین کے انگلہ ہے کہ جو بنایا ہے اس پر میں جزا دوں گا دین کے معنی ہے جزا دینی کیا ہے بدلہ دینی کیا ہے ایلز دینی کیا ہے تو دین اے الہی کیوں ہے اللہ کرتا ہے میں یہ بنایا میں دینی اے ایسا ہوا یاد رکھیں اگر اتنے بنایا ہے تو ایلز دے گا اور اگر اس نے نہیں بنایا ہے ہم نے بنایا ہے میں اے الہی کے مکمل کریں آسود بنایا ہے اگر وہ بنایا ہے تو جا رہا ہے اب آپ ان گھر مت اے الہی نے بنایا ہے ہم اب میں ساکار کرنے باتver اور اگر تم نے بنیا ہے اب اب اباز دے ہم سے کیا لاتا ہے یہ کہ سباہ بناو ہم اب ادوں گا اب اہوہ ہم دے یہ نہیں بتاتا ہم بنایا ہے ہمیں بج دیں گے ہماری نماز پر دے گے ہم دیں گے اپنی پر ہوگے تم جانے ہمیں چاہتے ہیں تم پکار نمازیں بنالے کلایا ہم